اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ایک آدمی نے کہا یاری بتائیے کھاؤں گا کیا مولا نے کہا کہ تُو دودھ جاول کھائے گا ٹھیک ہو کہ جی اس نے کہا آج میں یہی نہیں کھاؤں گا آج واب مدان میں مولا نے کہا جا پھر جب میں نے کہہ دیا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا نا جھوٹ بول رہے ہیں مولا نے کہا پھر مجھے بھی سید ہے میں دودھ چاول ہی نہیں کھاؤں گا اے کولو بنا دیرے جملے گھر پہنچا جا کے بی بی سے پوچھا کیا بک رہا ہے کہ دودھ چاول کہ دودھ چاول نہیں کھاؤں گا محلے سے جا کسی اور کے ہاں سے کچھ کھانا مانگ کے لیا بہت خوکا ہوں اللہ سے ڈھر جاؤ ایک مرتبہ محلے میں گئی اس کی بی بی سارے کا پھر پوچھا بابس آئی کہ کیا بات یہ تاخیر سے آئی ہے کہ جس گھر میں جا رہی ہوں میں دودھ چاول پک یہ ہے اے پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ دودھ چاول نہیں کھاؤں کہ مسئلہ کیا ہے کہ بتا نہیں شکتا ہاں ٹھیک ہے ایک مرتبہ مدینے سے باہر نکلا اب بھوکی بے انتہا شیطر بڑھنے لگی ایک مرتبہ کافلے کو آتا دیکھا کہ کافلے والا رک جاؤں اگر کچھ کھانے کو ہو تو دے دو اب یہ بجا ہے گا نہ بھلو انہ نے کہ ہمارے پاس دودھ چاول ہیں کہ نہیں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا جانے لگا ہوں گا رک رکو زہرہ صبر کرو اگر تُو نے پوچھا ہے تو اب یہی کھا جو ہم دے رہے ہیں وہ بات کرنے والی کرنے یہ رکاں بیٹھے ہوئے اللہ سے ڈر جائے یہ ہماری توہین ہے کہ مانگی اور نہ کھائے باما چھونگیاں انہوں نے انہوں نے مار مار کے اسے دودھ چاول کھلائے جب مار کھا کے مدینے پہنچا تو سامنے سے مولا کائنات آ رہے تھے اس نے پلٹ کے کہا کہ میں نے دودھ چاول نہیں کھائے مولا نے کہا چھوٹے دودھ چاول بھی کھائے اور مار بھی کھائیے جتے چھتے کہانی آئے گی میں وڈ کے پر مار آنگا موسیقی